موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چینل پشاور میں نمازیوں پر دہشت کردانہ حملے سے ایک بار پھر یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں شیعہ مسلمان کسی بھی طور پر محفوظ نہیں بلکہ انہیں جب اور جہاں چاہے کوئی نشانہ بنا سکتا ہے جدید دور کے ابو جہل اور نہاقبت اندیش کسی بھی وقت بے گناہ نمازیوں یہاں تک کہ بچوں کو شہید کر کے اپنے لئے جنت کی ٹکٹ کٹوا سکتے ہیں آج تک پاکستان میں کتنے شیعہ مسلمان ایسے حملوں میں مار دیا گئے یہ سلسلہ کب شروع ہوا دیکھئے اس ویڈیو میں پشاور کی جامعہ مسجد میں نمازیوں پر حملہ دل لہلا دینے والا ہے اس حملے میں نوجوان بھی مارے گئے بچے بھی شہید ہوئے معمر افراد کو بھی خون میں نہلایا گیا دہشت کردو نے پوری انسانیت کو شرم سار کر دیا نہ جانے انہوں نے کس جنت کی خواہش میں سینکڑوں گروں کا سکون چھین لیا اور نہاک خون بہا کر اپنی صفاقی کا ثبوت پیش کیا پاکستان میں یہ ایسا پہلا حملہ نہیں بلکہ آئی تاکہ اس طرح کے سینکڑوں حملے کیے جا چکے ہیں جن میں ہزار افراد شہید ہوئے اگرچہ شیعہ کشی کے لئے تقسی میں ہند کے فوری بات کوششیں شروع ہو گئی تھی لیکن اس کا بازابتہ آغاز 1985 میں ہوا انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں ایسے اکادو کا واقعات رنما ہوتے رہے اور بعض اوقات ٹارگٹ کلنگ بھی کی جاتی رہی لیکن سن دو ہزار کے بعد سے ان واقعات میں زبردست اضافہ ہوا دو ہزار سے دو ہزار بیس تک ایسے حملوں میں تین ہزار کے قریب افراد شہید کر دیا گئے جبکہ پانچ ہزار سے زائد زخمی ہوئے دو ہزار تیرہ کا سال تباہ کن رہا جب بارہوں سے زائد افراد کو جرمے بے کناہی میں مار دیا گیا دہشت قدو کی طرف سے یہ پوری کوشش کی گئی کہ مساجد ویران ہو جائیں اور کوئی شیعہ مسلم نواز پڑھنے نہ آئے جلوس بند ہو جائیں اور کربلا کی یاد مٹا دی جائیں شیعہ بستیوں کو صرف سے مٹا دیا جائے اور مذہب اہل بیعت کا کوئی پیروکار باقی نہ رہے لیکن شیعہ مسلمانوں نے ان سب سازیوں کا جواب صرف ایک ہی چیز سے دیا اور وہ تھا صبر انہوں نے کل بھی صبر کیا آج بھی صبر کر رہے ہیں آئندہ بھی ان کے پاس یہی ایک ہتھیار ہوگا